اسلام علیکم میں ہوں زعیب جیے جا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے کیا وجہ ہے جو زہیر اور اس کا وکیل جو یہ نہیں چاہتے کہ مغویہ کا میڈیکل ہو جبکہ ایک جانب جو کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں چونکہ نکہ نامہ جو ہے وہ جالی جو ہے وہ جالی بنوایا گیا تھا لیکن ایک جانب وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری اہلیہ ہے ایک جانب ٹھیک ہے لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری اہلیہ ہے تو کون سا ایسا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے مشکلات کھڑی کر رکھی ہیں عدالت کے اندر اور یہ نہیں چاہتے کہ اس کیس میں مغویہ کا میڈیکل ہو اس کیس میں یہ نہیں چاہتے زہیر گروپ اور اس کا وکیل یہ نہیں چاہتا کہ اس کیس کے اندر مغویہ کا میڈیکل لیگل ہو جبکہ ایک جانب میری بات پر ضرور گوھر کیجئے گا کہ ایک جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی اہلیہ ہے تو ایسا کون سا آپ کے دل میں ڈر اور خوف ہے جس کی وجہ سے آپ اس کا میڈیکل ہونے سے روک رہے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ اس کا میڈیکل ہو لیکن چونکہ میڈیکل کی درخواست جو ہے وہ مدعی کی جانب سے دی گئی ہے جس کو جو کہ اب تک اس کا فیصلہ نہیں آیا ہے لیکن میڈیکل اس کیس میں انتہائی اہم ضروری ہے چونکہ یہ بات جو مخالف گروپ ہے جو زہیر گروپ ہے اس کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اگر یہ میڈیکل ہو جائے گا تو ان کے لیے کتنی مشکلات مزید جو ہے وہ کھڑی ہو جائیں گی گہی وجہ ہے جو زہیر اور اس کا وکیل ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کیس کے اندر مغویہ کا کسی بھی صورت جو ہے وہ میڈیکل ہو میڈیکل کے اندر جو پولیس نے 375 سیکشن لگائی ہے وہ زیادتی کی ہے لیکن جب پولیس نے آپلک 34 لگائی یعنی کہ ایک سے زائد لوگوں کے ملوث ہونے کی جو ہے وہ پولیس نے جب سیکشن لگائی تو اس کے بعد سے ان کے دل میں ان کے دماغ میں 375 سیکشن کا جو خوف ہے وہ بیٹ گیا ہے اور آپلک 34 جس میں زہیر شبیر سمیت بہت سارے وہ لوگ جو عدم شوایت کی بنا پر یا جو مفرور ہیں اس کیس کے اندر وہ بھی اس میں اس کیس کا حصہ اور اس میڈیکل رپورٹ کا حصہ بن سکتے ہیں جس کا انہیں بخوبی معلوم ہے پھر دوبارہ ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات کہ جب ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ یہ اہلی آئے تو دوسری جانب وہ کون سے اسی ڈر اور خوف ہے آپ کو کہ جس کی وجہ سے آپ یہ میڈیکل نہیں ہونے دیرے بلکہ اگر آپ کے دل میں چور نہیں ہے اگر آپ سچے ہیں اگر آپ کی بات میں حقیقت ہے تو پھر آپ کو اس رپورٹ کو رکنے کے لیے بجائے مشکلات کے آپ کو تو خود پیش ہونا چاہیتا کہ آپ میڈیکل کروائیں تاکہ سچ سامنے آ سکے لیکن آپ سچ سامنے نہیں آنے دینا چاہتے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے کچھ تو ہے جو آپ کی جانب سے غلط ہوا ہے جس کو آپ چھپانے کے لیے اب آپ زور ازمائی کر رہے ہیں اب آپ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ معاملہ اس رخ سے ہٹ کے کسی اور رخ پہ چلا جائے لیکن چونکہ جا نہیں رہا جس طرح سے یہ معاملہ اب میڈیکل لیگل میں ہی جا رہا ہے اور میڈیکل لیگل کے اب بہت قریب پہنچ چکے ہیں کسی بھی وقت میڈیکل کی درخواست منظور ہو جائے گی اور پھر میڈیکل کا پروسس شروع ہو جائے گا پھر جہاں مگویہ کا میڈیکل ہوگا وہاں پھر جو گرفتار ہیں اور جو گرفتار نہیں ہیں پھر ان کے بھی میڈیکل جو ہے وہ سامنے آئیں گے تو یہ ساری چیزیں یہ بہت خوبی جانتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ اس کا میڈیکل ہو میڈیکل ہو جائے گا اس کے بعد ریپورٹ سامنے آ جائیں گی اور اس کے بعد معلوم ہو سکے گا کہ آیا اس میں کون کون جو ہے وہ ملوث ہے لیکن اگر میڈیکل نہیں ہوتا اور میڈیکل کی میڈیکل لیگل کی بھی جہت نہیں ملتی تو یقینا یہ کیس جو ہے وہ پھر ایک نیا موڈ اکتیار کر لے گا اس کیس میں کافی نقصان پہنچے گا لیکن یہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے جو یہ دعوے کرتا ہے کہ یہ میری اہلیہ ہے اور اس نے یہ شادی کی ہے اس نے اگوا نہیں کیا لیکن پھر اسے درک اس بات کا ہے کہ وہ اس میڈیکل کو روکنے کے لیے اتنا اتاولہ اتنا بیتاب ہوا ہوا ہے اتنا پریشان اور اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ اس میڈیکل کو روکنے کے لیے تمام حربیں اپنے استعمال کر چکا ہے تو یہ انتہائی اہم جو ہے وہ ایک نکتہ ہے جس پر غور کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ یقینا یہاں پر دال میں کچھ کالا ہے تو اس لیے میڈیکل جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہو چکا ہے اگر میڈیکل ہوگا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور ان کے جو مزید جو ان کے چہرے ہیں وہ بے نکاب ہوں گے آیاں ہوں گے اور پتا چلے گا کہ آیاں معاملہ ہے کیا جب تک کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ